پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے جھر شرح سود بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سٹریٹ بینک نے شرح سود تین فیصد بڑھا کر بیس فیصد کر دی نئی مونیچی پالیسی کا علام یا جاری آئی ایم ایف نے مذاکرات میں شرح سود میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا مونیچی پالیسی کمیٹی کا اجلاح شیڈیول سے دو ہفتے پہلے ہوا سٹریٹ بینک کی وضاحت کہا ذر مبادلہ کی آمد میں کمی عالمی شرح سود اور ملکی غیر یقینی کی کیفیت نے متاثر کیا ہے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا حکومت کے مہنگائی کے دوہائی دیتی عوام کو بشلی کے جھٹکے ملک بھر میں بشلی مزید مہنگی دو روپے تیس پیسے اضافی سرچارج مستقل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی سرچارج کے ذریعے بشلی سارفین سے اضافی تین سو پینتیس ارب روپے وصول کیا جائیں گے مزیر خزانہ اس آگڈار کہتے ہیں ملک میں یکسان ٹیریف برقرار رکھنے کے لیے یہ سرچارج کے الیکٹرک کے سارفین پر بھی آئید ہوگا ایسیسی نے پانچ ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری بھی دے دی مہنگائی کے سطح شہریوں کے لیے گھی خریدنا بھی مشکل رمضان سے پہلے یوٹلیٹی سٹورز پر گھی ایک سو پندرہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا وزیراعظم پیکج کے تحت سبسیڈی والا گھی تین سو پچھتر سے بڑھ کر چار سو نوے روپے کا ہو گیا وزیراعظم پیکج کے تحت گھی کے قیمت میں دو ماہ میں دوسری بار اضافہ کیا گیا بینظیر انکم سپورچ پروگرام کے مستحقین کے لیے گھی کی فی کلو قیمت تین سو روپے بر قرار رہے گی ڈالر نے پاکستان میں سونے کو بھی لپیٹ میں لے لیا سونے کی عالمی قیمت میں کمی مقامی قیمتوں میں بڑا اضافہ فی تولا قیمت نو ہزار چار سو روپے بڑھ کر دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت ایک ڈالر کی کمی سے ایک ہزار آٹھ سو چھتیس ڈالر کی سطح پر آ گئی دولر آسمان اور رویہ زمین پر مہنگائی کا نیا سلاب عوام کی طرف بڑھنے لگا ہر چیز بینگی ہونے کا خدشہ شہری پریشان حکومت سے رحم کی اپیل کر دی سابق آرمی شیف نے مجرم قوم پر مسلط کیے قوم سازش کے بھاری قیمت ادا کر رہی ہے چیرمن پحریک انصاف عمران خان کا ڈالر کی قیمت بڑھنے پر سخت رد عمل کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں روپے کا قتل عام جاری ہے گیارہ ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیا ایک سو دس روپے گرا ٹویٹ میں کہا کہ روپے کی بے قدری کے باعث کرزہ بڑھ گیا سابق وزیر خزانہ حماد ازر نے کہا کہ معیشت کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے بین الاقومی اداروں نے جو ریٹنگ کی وہ سی اے اے مائنس ہے یہ ڈیفالٹ سے پہلے کی ریٹنگ ہے تمہارا حوصلہ ہے جو ان پر تنقید کر رہے ہو جو تمہارے الٹے کاموں کو سیدھا کر رہے ہیں مریم نوازکی بنان خان پر تنقید ٹویٹ میں کہا آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور پھر خلاف فرضی سے ملک و معاشی بدحالی میں ڈالا تباہی کے لیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا جنہوں نے تمہیں چار سال تک مسلط رکھا عادلیہ میں ان کے اثر و رسوخ کی باقیات کا بھی شکریہ ادا کرو جن پر تکیہ کر رہے ہو انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے امران خان معاشی تباہی کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو مزیر خزانہ ساگڈار کے سیاسی حملے کہتے ہیں تم نے پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا لیکن اللہ نے پاکستان کی جان تم سے چھڑوا دی آئیم ایف سے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اگلے ہفتے تک سٹاف لیول کی معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع ہے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیر جنرل آسیم منیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی اور عمد و عمان کی صورتحال پر تبادلہ خیال آجے کی قیمتوں پر سندھ حکومت اور فلاو میلز اسوسییشن آمنے سامنے پاکستان فلاو میلز اسوسییشن کی کال پر شہر اقایت کی فلاو میلز میں کام بند کراج میں آجے کے بہران کا خدشہ فلاو میلز نے سرکاری آجے کے پی کلو نرخ 105 سے بڑھا کر 130 روپے کر دیئے سندھ حکومت کا ایکشن کا فیستہ کہا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے فلاو میلز کو آجا خائر حال میں 105 روپے کلو فروغ کرنا ہوگا جو فلاو میلز سرکاری قیمت پر آجا فروغ نہیں کرے گی سیل کر دیں گے چیرمن فلاو میلز اسوسییشن سندھ ریجن چودری آمیر کہتے ہیں میک میں خوراک سندھ کی جانب سے ناقص اور کم مقدار میں گندم کا کوچہ فراہم کیا جا رہا ہے ملگیر بجلی بریک ڈاؤن کے بنیادی بچہ انسانی غفلت تھی وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں انکواری ریپورٹ پیش انکواری ریپورٹ کے مطابق رات کو بند کیے گئے اے سی سرکٹس کو سب کے وقت آن نہ کیا گیا ونڈ انرڈی سے پیدا کی جانے والی بجلی سسٹم میں شامل کی گئی تو اے سی لائن کی فریکنسی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ریپورٹ میں انٹی ڈی سی نپرا پاور کنٹرول مانیجمنٹ اور شفٹ انچارج ذمہ دار قرار مزیراعظم کا برہمی کا اظہار کہا قوم منتظر ہے کہ پاور بریک ڈاؤن کے ذمہ داروں کو سنگین لاپرواہی پر قرار واقعی سزا دی جائے الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخہ کے انتخابہ سپریم کوچ کے حکم کی روشنی میں کرانے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس الیکشن کمیشن کی مجوزہ تاریخوں پر مشاورت انتخابی شیڈیول چون دن کا رکھنے پر ارتفاق ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن صدر مملکت اور گورنر کے پی سے مشاورت میں انتخابات کی مجوزہ تاریخیں پیش کرے گا انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مدینہ سے رکھا جائے گا الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشنر سے انتخابی عملے کی پہر حصت مانگ لی حکمران عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں عدلیہ کی خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے لہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب احتیداروں کی ملاقات چودری پرویز الہی کی نو منتخب احتیداروں کو کامیابی پر مبارک بات کہا حکومت میں بیٹھا مافیا آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہا ہے آج ایک بار پھر وکلا آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق سیکرٹی محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار محمد خان بھٹی کے خلاف تقرر و تبادلوں میں رشوت اور ترقیاتی منصوبوں میں بھاری کمیشن وصول کرنے کا الزام ہے اینٹی کرپشن میں اسی کروڑ روپے کی کرپشن کا مقدمہ درچ ہے ڈی جے اینٹی کرپشن پنجاب نے محمد خان بھٹی کو کوئٹا سے لاخوار لانے کے لیے چار رکنی ٹیم تشکیل دے دی کراچی میں شہریوں کی ڈیجیٹل گنتی جاری عملہ گھر گھر جا کر مردم شماری اور خانہ شماری کر رہا ہے دوسرے روز عملے اور سیکیورٹی کی کمی رہی فاروق ستار کا کراچی کی آبادی سوہ چار کروڑ کونے کا دعویٰ کہتے ہیں شہر کی آبادی کم شمار کی گئی تو ہم اسے تستیم نہیں کریں گے گورنر سن کامران خان تسوری کی کراچی کے صاف سترے محول کے لیے شہریوں سے اپریل کہتے ہیں شہری کراچی کی سڑکوں کو بھی اپنا ڈرائنگ روم سمجھیں گھر سے باہر اور سڑکوں پر کچھرا پھینکنے سے گریز کریں آج جنگلی حیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے درختوں کی کٹائی پختہ تعمیرات اور بے دریخ شکار سے پرندوں اور جانوروں کی مختلف اقسام ناپید ہونے لگیں دنیا کے امیر ترین افراد کی دولت میں بھی کمی آنے لگی نائٹ فرنک ویلت ادارے نے دو ہزار بائیس کی رپورٹ جاری کر دی پچھلے سال کئی ملکوں کے امیر ترین افراد کو دس کھرب جالر سے حد ہونا پڑے امیر ترین افراد کے مجموعی دولت میں دس فیصد کمی آئے ماہرین کا کہنا ہے اقتصادی بہران کے باوجود دنیا کے امیر ترین افراد نے مہنگی ترین جائداتیں خریدی ہیں اور بھارتی ادھاکارہ شسمیتہ سین کے دل کے دورے کی بات انجیو پلاسٹی سٹینڈ ڈال دیا گیا موسیقی 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 موسیقی